ناکش کبار واقعات کے باعث چار سیاسی کارکن جانبہ حق ہوئے او آئی سی کا افغانستان کے صورتحال پر غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں ہوا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین پرگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں محوش تبسم اور میرے ساتھ موجود ہے بول نیوز کے ایڈیٹر انشیف نظیر لغاری صاحب ناظرین خیبر پختونخواہ کے سترہ ازلا میں بلدیاتی انتخابات آج ہوئے اور پولنگ کا وقت پانچ بجے ختم ہو گیا سبارٹ بجے سے جاری تھا لیکن جو خبریں صبح سے محصول ہو رہی تھی وہ کچھ اس قسم کی تھی کہ کئی جگہوں پر ناخشکوار واقعات پیش آئے اور ناخشکوار واقعات کے باعث چار سیاسی کارکن جانبہک ہوئے جبکہ متعدد ایسے تھے جو کہ زخمی بھی ہوئے اور کئی جگہوں پر بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی الیکشن کمیشن کا عملہ کئی جگہوں پر تاخریر سے پہنچا کئی پولنگ جگان صبح سے ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لیکن چونکہ عملہ تاخریر سے پہنچا اور ووٹنگ کا جو عمل تھا وہ اتنا زیادہ سلو تھا کیونکہ چھے سے ساتھ سٹیمپس ایک بندے نے لگانی ہوتی تھی اور الیکشن کمیشن کا جو عملہ تھا وہ بھی کافی سلو رہا جس کی وجہ سے ابھی بھی اتنی بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشن کے باہر لوگ موجود ہیں جو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو اب وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے کئی جگہوں پر بیلٹ پیپرز بھی غلط پہنچنے کی خبریں موصول ہوئیں اس طرح کے تمام واقعات بے شائع لگائی صاحب بیورو چیف عمر یاسر بھی ہماری ساتھ ظاہر موجود ہیں ان سے بھی ہم سارا دن کی صورتحال جانیں گے پھر آپ سے بھی اس کے اوپر میں بات کروں گی ہمار یاسر سے میرے خیالے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمار آگاہ کیجئے گا آپ ظاہر ہے وہاں پر موجود ہے پورا دن جو سیچویشن رہی وہ آپ کے سامنے تھی آپ نے کیسا دیکھا آج کے انتخابات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ہمار یہ بھی بتائیے گا کہ یہ شکایتیں آئی ہیں کہ پولنگ رات کو ہی شروع کر دی گئی تھی بعض پولنگ لوگ تھے کس طرح کر رہے تھے اور یہ بھی اس میں ساتھ میں بتا دیجئے جی ایک رات کو ایک خوشکوار واقعہ پیش آیا تھا اندرون شہر کا علاقہ ہے تحصیل گولگٹری وہاں کے ایک خواتین کے پولنگ سیشن پہ جو پیپرز پارٹی کے کارکن تھے وہ انہوں نے ایک انزام لگایا کہ اس وقت رات کے وقت آہ پریزائیڈنگ آفیسر جو ہیں وہاں کی وہ اپنے آہ شوہر کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں تو جس کے بعد وہ آہ اس کے اندر داخل ہوئے تو ان کے پاس بہت سارے بیلٹ پیپرز آہ دیکھے گئے جس کے بعد تو اب کارکنوں نے ہنگامہ آرائی بھی کی آہ تمام انتظامیہ آسوں کا توہاں پہ پہنچی پولیس کی خالی نقل بھی پہنچی اور جو آہ میئرشپ کے امیدوار تھے مختلف آہ جماعتوں کے پیپلز پارٹی کے آہ یہ سارے وہاں پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے تحریک انصاف پہ ایک الزام یہ لگایا ہے کہ یہ آہ اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے آہ بیلٹ پر مہرے لگا رہے ہیں بیلٹ بیلٹ کیسے پہنچ گیا کسی کے بھی گھر پر یا کسی پولنگ اسٹیشن پر رات کے وقت کیسے پہنچا جبکہ وہ پولنگ سے فوراں پہلے پہنچتا ہے اور اس وقت ہی کھولا جاتا ہے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ اس سے پہلے پہنچ نہیں سکتی یہ کیسے پہنچے تھے یہ بلکل دیکھیں آہ عام طور پہ تو تمام جو پولنگ کا سامان ہوتا ہے سوائے بیلٹ پیپرز کے وہ تو پولنگ سٹیشنوں پر پہنچا دیا جاتا ہے لیکن رات کو جو یہ واقعہ ہوا تو فوری طور پر جو صوبائی چیف الیکشن کمیسٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں انہوں نے تحقیقات کا بھی اعلان کر دیا آہ ان سے سوالات بھی پوچھے گئے لیکن آہ وہ فوری طور پہ وہ اس قسم کے سوال کا وہ جواب نہیں جائے سکے انہوں نے ایکشن کرتے ہوئے فوری طور پہ آہ تمام اس عملے جو اس پولنگ سٹیشن کا عملہ تھا اس کو تبدیل کر دیا اور نئے جو عملہ تھا اس کے تحینات کرنے کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ ساتھ پولنگ کا جو سامان تھا وہ بھی آہ فوری طور پہ تبدیل کر دیا گیا کافی ایک ایک خلق گلہ رہی ہے آہ رات تقریبن کیارہ بارہ بجے تک جو سیاسی جماعتوں کے تو یہ معلوم ہو سکا کہ کس پارٹی کی افیلیشن تھی اس پولنگ کے عملے کی جو رات کو ووٹنگ کرا رہا تھا آہ بظاہر تو جو الزام لگایا گیا ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں وہاں پہ آہ پیلٹ پیپرز ڈالے جا رہے ہیں یہ ایک الزام ہے آہ پیپرز پارٹی کی جانب سے بھی آمی کی جانب سے بھی جمعیت ورمائی اسلام اور آمی نیشن پارٹی تو پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹ یہاں پر کنٹسٹ کر رہے ہیں اور جی آئی کے امیدوار کنڈیٹ کر رہے ہیں اور پیپرز پارٹی کے امیدوار کنڈیٹ کر رہے ہیں جی جی یہاں پہ چونکہ یہ سٹی میئر کا مقابلہ ہے میئر کی نیشن کا مقابلہ ہے تو یہاں پہ تمام جماعتوں کے امیدوار جو ہیں یہ کنڈیٹ کر رہے ہیں کافی بڑا مقابلہ ہے یہ کہ بشاور آہ کا جو مین شہر ہے مین یہ اس کی میئرشپ کا یہ آہ ہوتا ہے اور جو تقریباً پوری ایک تحصیل کے برابر ہے تو آہ کافی بڑا مقابلہ اس کو سمجھا جا رہا ہے اور کافی مضبوط امیدوار اس میں مقابلی جماعتوں کی جانے کی جائے گئے ہیں اس وجہ سے فوری طور پر وہ جو امیدوار اس مقابلے میں آج جو آج دن کا حال بتائیں دن میں کیا کیا ہوتا رہا کہاں گاہ میں ہوئے کیا پشاور شہر میں بھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہے ناکوش گبار قسم کی یا لیٹ عملہ پہنچا یا لیٹ جو ہے وہ پہنچائے گئے ہیں آہ جو وہ ہیں آہ پولنگ کے لیے جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ لیٹ پہنچائے گئے اس طرح کی شکایات کے بارے میں بتائیں آہ لگائے سے مجموعی طور پہ تو ایسی کوئی شکایت سامنے نہیں آئی کہیں پہ اک کا دکھا یہ آئی ہے کہ کہیں پہ بیلٹ پیپر نہیں پہنچے کہیں پہ کوئی سامان نہیں پہنچا یا کہیں پہ کوئی عملہ نہیں پہنچا لیکن مجموعی طور پہ پولنگ جو ہے وہ اپنے قرارہ وقت پر ہی شروع ہوئی ہے وہاں پہ سطاف بھی موجود تھا وہاں پہ سامان نہیں اچھا لیکن امیر یاسی صاحب ہمارے نمائندگان ہمیں یہ بتا رہے ہے کہ کئی پولنگ سٹیشنز ایسے تھے جہاں پر الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہی لیٹ پہنچا تو وہاں پر دو تین گھنٹے ایسے ہی پولنگ تاتل کا شکار رہی آہ تو اس طرح کی بھی تو خبریں موصول ہوئی ہیں جی بالکل موصول ہوئی ہے لیکن زیادہ تر ایسی نہیں ہوئی ہے کچھ پولنگ سٹیشنز ایسے تھے مختلف علاقوں کے کہ جہاں پہ عملہ نہیں پہنچا تھا یا وہاں پہ پولنگ کا سامان لے تو وہاں پہ پولنگ جو ہے وہ وہ اپنے مقررہ وقت نہیں ہو سکی جی امیر یاسی صاحب آپ وہاں ہیں پشاور میں پشاور بہت پورا ملک اور برکے پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستان رہتے ہیں وہ بہت جلچسپی لے رہے ہیں اس کے اندر کیا یہ یک طرفہ مقابلہ ہے یا سخت مقابلہ ہے امیدواروں کے درمیان جی اک طرفہ مقابلہ تو بالکل نہیں آہ کہ پشاور سمیت جو صوبے کے جو دوسرے سطرہ ازلاں ہیں وہاں پہ جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ بالکل بھی یک طرفہ نہیں ہے کیونکہ دوسرا تحریک انصاف جو اس وقت یہاں کی حکمران جماعت ہے اس کے لیے تو یہ آج کا جو بلدیاتی لیکن ہے یہ کسی ایک بہت بڑے چیلنج سے کم بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ تحریک انصاف خیبر پخت انخواہ جو ہے وہ اس جمال کا گھر سمجھا جاتا ہے یہاں کے لوگوں نے تحریک انصاف کو دوسری مرتبہ قبائی حکومت کی مدد کے لیے منتخب کیا ہے تو آپ اس وقت یہ جو بلدیاتی لیکن ہے جو کہ کراس روٹ لیول کا انصاف یہ تحریک انصاف کی لیکن چیلنج سے کم ارگز نہیں ہے اور چیلنج نظر بھی آ رہا ہے یا یہ یا طبقوں کی جا رہی ہے جی بالکل چیلنج نظر آ رہا ہے اگر ہم پشاور کی بات کریں تو تحریک انصاف جماعت جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی یہ ان کے درمیان ایک میئرشپ کی جو نشست ہے اس کے لیے ایک کانٹے کا مقابلہ ہے اسی طرح جو دوسری تحصیلیں ہیں وہاں پہ بھی جو تحصیل چیئرمنٹ کا ہے وہاں پہ بھی ان کو کہیں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کہیں پہ جماعت اسلامی کے ساتھ ان کو سخت مقابلے کا ساتھ ہے پشاور سے اگر ہم دوسری ازلاک کا ذکر کریں جیسے ہم کرک کا ذکر کریں تو وہاں پر بھی جو مختلف جماعتیں ہیں جے یو آئی وہاں پہ این پی یہ ان جماعتوں کو تحریک انصاف کو ٹاک ٹائپ دے رہی ہیں سیم ایس اس طرف کو ہارٹ میں بدوں میں یا ہم اس طرف چرسدہ اور مردان کا اگر ذکر کریں تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے ایک جو بات ہے کہ موجودہ جو کارکردگی رہی ہے تحریک انصاف یا پنجاب میں تو اس کی ایک اس بری کارکردگی کا بھی یہاں کے آہ ووٹر کے کافی اثر پڑا ہے جو الیکشن میں یہ ایک انصر ہوگا وہ جو ووٹ دینے والی کیا یہ ایک ایک اچھا ایک بات یہ اس الیکشن میں دھاندلی کے امکانات کتنے تھے اور دھاندلی ہوئی کتنی ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو دیکھیں دھاندلی ابھی واضح طور پر اس بارے میں کچھ سامنے نہیں آسکا جو سر ایک رات کو جو ایک واقعہ ہوا ہے اس کا لیکن اس وقت بہت سے ایسے پولنگ سٹیشنوں سے ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پر لڑائی جھگڑوں کے دوران سٹیشن پولنگ باکس جو ہیں وہ توڑے گئے ہیں پیلٹ پیپرز پھاڑے گئے ہیں تو یہ بھی ایک ممکنہ طور پر دھاندی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ کسی پولنگ سٹیشن پہ اگر کوئی امیدوار وہ اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے اچھا نہیں ہے وہ اس سارے عمل کو جا کے موتاناتہ بنا دیں اچھا ہوئے یا سب چار سیاسی کارکن جانبہک بھی ہوئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں جو جانبہک ہوئے ہیں کچھ پتہ کارکن جانبہک میں ہے ایک واقعہ ہوا ہے ترک میں ہوا ہے وہاں پہ تحریک انصاف کے رکھنے قومی اسمبلی ہے شاید ان کے گھر کے قریبی فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا ہے اور ان کے بھتیجے کا وہ بطل ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک اور ساتھ یہ دو تو ان کا ان کا تعلق تو تحریک انصاف سے اس کے ساتھ ساتھ جو ظلہ پاچاوڑ ہے وہاں پہ کیونکہ ایک خودکش حملہ کام کے مطابق ہوا ہے اور وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز کی ایک گاڑی تھی ابھی تک کی جو اطلاعات کے مطابق اس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اور وہ عوامی نیشنل پارٹی کے دو ورکر اس میں شکر ہوئے ہیں تو یہ دونوں الگ الگ قسم کے واقعات یہاں پر پیش آئی ہیں ایک تو ظاہر ہے اگر خودکش حملہ ہے تو یہ تو کھلم کھلا ایک تحشت کرتی کا واقعہ ہے دلہ باجور جو ہے کیونکہ سے متصل بھی ہے تو وہاں پہ ایسے ایسے وقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اچھا جن ازلاع میں ماضی میں روکا جاتا تھا خواتین کو کہ وہ پوڈنگ اسٹیشن نہ آئے ان کو ووٹ نہیں کرنے دیا جاتا تھا ووٹ کا استعمال ان کو نہیں دیا ہے اس الیکشن میں کیا صورت حال رہی ہے جی اس الیکشن میں تو بالکل ایک ایسی آزادی جنگے بھی آئی ہے کہ کہیں سے بھی خواتین کو پولنگ اسٹیشن کی طرف جانے سے نہیں روکا گیا ماضی میں تو ایسے ہوتا رہا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں خصوصا ہم نے دیکھا کہ دیر جیسے علاقے میں خواتین کوہستان جیسے علاقے میں جو پولٹیکل پارٹ ہوتی تھی ان کے وہاں کے مقامی مدوار آپس میں ہوتی تھی کہ خواتین جو ہوں کی وہ ایسا نہیں دیکھیں کہ ماضی میں ایسا ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ ایسا بالکل نہیں ہے جو قبائلی علاقے سم ہوئے ہیں پکون خواہ میں صلح محمد ہے صلح باجوڑ ہے صلح خیبر ہے وہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ خواتین امیدوار جو ہیں وہ الیکشن میں اسی گراؤس کی لیول پر کونسر کی نشستوں پر خواتین کی مقابل نشستوں پر سہل لے رہی ہیں ابھی تک ایسی کچھ نہیں آئی کہ جہاں پہ خواتین جانے سے روکا گیا چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا امیر یاسل صاحب آپ ساتھ موجود تھے اور بڑا تفصیلین آپ نے آج کے الیکشن کے بارے میں بتایا لگائی صاحب آپ نے سب کی بات بھی سنی ہوگی ہمارے اس سے پہلے نمائندگان بھی ہمیں بتا رہے تھے آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے الیکشنز کو میرے خیال میں ایک اہم اہم صورتحال ہے اور اس اہم صورتحال کے اندر یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور نتائج کچھ بھی ہوں گے تو دو تین چیزوں کو دیکھنا ہوگا ہم کہ یہ الیکشن کیسے ہوئے اس کا آہ اپوڈیشن یا جو جیتنے والے ہیں وہ جیت کو آہ جیت مانتے ہیں اور جو ہارنے والے وہ ہار کو ہار مانتے ہیں آہ اگرچہ تینڈینسیز تو یہی رہی ہیں کہ وہ الزامات لگایا جاتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے ٹارن اوٹ کتنا رہا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو شخروش کتنا تھا اور پھر یہ دیکھیں گے کس پارٹی میں کتنا جو شخروش تھا اور اس کا لیول کیا تھا پھر کس طرح سے انہوں نے پولنگ میں حصہ لیا کس طرح ان کو ووٹ ڈالنے کی سہولتی ہے ساری چیزیں مل ملا کر فیصلہ کریں گی تاہم ایک بہت دلچسپ صورتحال آج کی رہی ہے اور نتائج اور زیادہ دلچسپ ہوں گے اور سب لوگوں کو انتظار ہوگا کہ میئر کے میئر کے میئر کی سیٹ پر اور دو جو کانسلرز ہیں ان کی سیٹوں پر فیصلہ کس کاتا ہے اور کن پارٹیوں میں جو ہے وہ سیٹیں تقسیم ہوتی ہیں کونسی پارٹی کتنے ووٹ لیتی ہے یہ بہت ہیں لگاری صاحب جس طرح ہماری نمائندگان بیٹوٹنگ کا جو عمل تھا وہ بڑا سلو رہا ظاہر ہے چھ سات جگہ پر ایک بندے نے سٹیمپ لگانا ہے تو وہ اتنا سلو پروسس تھا کہ کئی لوگ تو اپنا ووٹ کاسٹ ہی نہیں کر سکے جو وہاں پہ پہ پہنچے ہیں میرے خیال میں اس بات کو سوچنا چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ اب سترہ زلا کے ہو چکے ہیں الیکشن اگر ایک آدمی نے سات ووٹ استعمال کرنے سات جگہوں پر مہر لگانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو سوچنے میں فیصلہ کرنے میں فیصلہ کر کے آیا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی ایک آدمی کو کتنا وقت لگ سکتا ہے اور سو آدمیوں کے کتنا وقت لگ سکتا ہے اور اور پانچ سو آدمیوں میں کتنا اگر آپ کے پاس لسٹ جو موجود ہے وہ ایک پولنگ بوٹھ پر اگر آپ کے پاس ایک ہزار آدمی ہے تو ایک ہزار آدمی کے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کر کے آپ کو دوبارہ کرنا چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرحلہ وار ہو ایک ایک زلے کا یا میئر کا الیکشن بھی مرحلہ وار کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح ووٹوں کا ہو یا پولنگ اسٹیشنز اور پولنگ بوٹھ کی تعداد بڑھا دی جائے تاکہ لوگ اپنا ووٹ جو ہے پروپرلی استعمال کر سکے اب تو ایک علاقے کے لسٹ دوسری علاقے میں پہنچ گئی تھی یہ صورتحال ہوئی تھی لیکن لگاری صاحب کئی جوگوں پر الیکشن کمیشن کا عملہ خود تاخیر سے پہنچا تھا اس طرح کی خبریں بھی موصول دیتے ہیں اس طرح کی شکایتیں تمام الیکشنز میں ہوتی ہیں اور الیکشن کمیشن کا عملہ ایک تو خود دیر سے پہنچتا ہے لیکن اس کے دیر کا سبب بھی ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو جو وہاں پہنچانے کا انتظام ہوتا ہے وہ پروپر نہیں ہوتا ہے اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ عملہ ایک جگہ جمع ہو پھر وہاں تو اس کو ساتھ لیا جائے دوسری بات یہ کہ ضروری چیزیں جو ہیں ساتھ لینے اس نے وہ دستیاب نہیں ہوتی ہیں پھر ان کو لانے میں تاخیر ہوتی ہے یہ انتظام ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ نے پولنگ کی چیزیں تیار کر کے نو بجے تک پہنچنا ہے تو آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا ہے ہونا چاہیے کہ ہم نے آٹھ بجے سے پہلے پہلے بلکل یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے آٹھ بجے کام شروع کر دینا ہے اگر آٹھ ایک گھنٹہ پہلے کر دیں گے اور نو بجے آپ کوئی امکان نہ چھوڑیں کہ آہ کہ کوئی کوئی غلطی ہو سکتی ہے ایرر ہو سکتا ہے یا لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آئندہ جب بھی الیکشن ہوں تو اس بات کا انتظام کیا جائے کہ ایک گھنٹہ پیش گی لوگوں کو بلا کر اور پولنگ کے عملے کو بات بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پولنگ کا عملہ بیٹھا رہتا ہے اور شام تک کوئی پوچھنے والا نہیں آتا ہے نہ پانی پوچھنے کے لیے آتے ہیں نہ ان کے کھانے کے لیے پوچھنے کے لیے آتے ہیں ظاہر ہے اس میں وقفہ نہیں ہوتا ہے تو اس سارے عرصے میں ان نے کوئی چیز انسان ہے اور اس سارا وہ بھی ہوتا ہے تو لوگ بیچارے یہ بھی سوچتے ہیں کہ یا ناشتہ جب ہم واپس آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے تو ہمیں ریزرٹس بھی موصول ہونا شروع ہوں گے پھر آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین او آئی سی کا افغانستان کی صورتحال پر غیر معمولی جلاس اسلام آباد میں ہوا اور افغان امن کے لیے چھے نکاتی تجاویز پیش کی گئی ہیں لگاری صاحب جو چھے نکاتی تجاویز پیش کی گئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح رہیں گی افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اور ان پر عمل درامت بھی ہوگا تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کئی دنوں سے کہ جناب یہ بہت بڑا تاریخی اعتماع ہو رہا ہے اور انیس سو چوہتر کے چوہتر کے بعد اسلامی دنیا کا ایک سب سے بڑا اعتماع ہو رہا ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ فریادیوں کا ایک اعتماع ہو رہا ہے لگتا یہ ہے کہ اسلامی ملکوں کی ٹریڈ یونین اپنا چارٹر او ڈیمانڈ پیش کر رہی ہے چھے نکات ہیں اس چارٹر او ڈیمانڈ کے جو اسلامی ملکوں کی ٹریڈ یونین جس کا نام ہوا اسی ہے وہ پیش کر رہی ہے مگر کس کو پیش کر رہی ہے یہ فریاد کس کے سامنے کی جا رہی ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان امام کو عوام کو خوراک کی فراہمی اور پوری سیگوریڈی کے لیے اقدامات ہونے چاہیے تو کیا اسلامی ملک جو ہیں اتنی اتنا نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر وہ ممالک جن کے پاس اربوں کھربوں ڈالر کے اپنے اساسے موجود ہیں جو دنیا بھر میں اور ان ملکوں میں آہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جن ملکوں کو ساری اسلامی دنیا تسلیم بھی نہیں کرتی ہے یعنی اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے اور ان کے ساتھ دوستی بھی چل رہی ہے اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے تو کیا ان افغانیوں کے بارے میں وہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس میٹنگ میں تو بیٹھے ہیں لیکن ہم ایسا کریں کہ تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا چینی اور تھوڑا سا گی جو ہماری ہاں چوری ہو جاتا ہے چلیں وہاں سے اٹھا کر ان کو دے دیں پھر یہ کہ اقوام متحدہ اور اوائی سی کا گروپ بنا کر افغانستان کو جائز بینکنگ سہولیات تک رسائی دی جائے کون دے گا یہ آپ آئی ایم ایپ سے کہہ رہے ہیں ورڈ بینک سے کہہ رہے ہیں آپ جو ہے وہ ایشن ڈیولیمنٹ بینک سے کہہ رہے ہیں فرنچ کنسورشیم سے کہہ رہے ہیں کہ کس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے آپ کو بینکنگ سہولیات دے یا اسرائی ملک جائیں اپنے بینک کھول دیں یہ جو ملک بیٹھے ہوئے ہیں جن کے وزراء خارجہ تشریف لائے ہیں وہ جائیں اور افغانستان میں اپنے بینکوں کی برانچز کھول لیں اور افغانستان کے جو بھی حکمران ہیں وہ منہ نہیں کریں گے پھر یہ کہ تعلیم سیاہ تو ٹیکنکی شعبوں میں سرمایہ کاری کرنی کرنی چاہیے تو اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو پھر بسم اللہ جائیں افغانستان میں سرمایہ کریں کون منا کرتا ہے آپ تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کون سا اسلامی ملک ہے جو یہاں پر آئے ہوئے اور انہیں افغانستان کو تسلیم کیا ہے ایک اس حکومت کو جو افغانستان میں موجود ہے کیا ان اسلامی ملکوں نے جو یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں انہیں نے تسلیم بھی کیا ہے کہ ہم اس حکومت کو مانتے ہیں آپ اس حکومت کو آنی الیکٹرڈ مانتے ہیں تو آپ نے ان کے کہا ہے کہ بھائی الیکشن کروا لو اور اپنے آپ کو الیکٹروا لو تاکہ اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ ڈیل کیا جائے آپ نے کہیں جمہوریت کیس میں ڈالی ہے کوئی کوئی جمہوریت وہاں پر لائی جائے آپ نے یہ جانا ہے کہ آپ نے امن کے لیے کیا اقدامات کرنے کیا آپ نے یہ بات ڈالی ہے اگفان حکومت پر کہ جو پاکستان کے اندر طالبان جو دہشتگردی کرتے رہے ان کو اپنے ملک کے اندر الیمنیٹ کرو ان کو ختم کر دو ہم نے یہ مطالبہ ڈالا ہے ہم تو کوئی بات نہیں کہ ہم نے ان کے حکمیں بہت اچھے چھے پیارے پیارے مطالبات کیے ہیں اور کس سے کی ہیں یہ پتہ نہیں ہے آپ کا کس سے مانگنے جا رہے ہیں امریکہ سے کہہ رہے ہیں آپ یورپی یونین سے کہہ رہے ہیں آپ جو یہ ساری فریاض آسٹریلیا کے آگے رکھ رہے ہیں جرمنی کے آگے رکھ رہے ہیں یا ان اسلامی ملکوں کے آگے رکھ رہے ہیں اور یہ ڈرافٹ کس نے کیا ہے جس نے بھی ڈرافٹ کیا اس نے تو کمال کیا ہے میرے خیال میں وہ ٹریڈ یونین لیڈر رہے ہوں گے جس نے اس کو ڈرافٹ کیا ہوگا کہ جس طرح سے ٹریڈ یونین کے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر بارگیننگ ایجنٹ بن کر وہ اپنے سیٹھ کے ساتھ یا اپنے ادارے کے ساتھ بیٹھ کر وہ بارگیننگ کرتے ہیں اور بیٹھ کر گفتو شنید کرتے ہیں اس طرح کا کہ ایک چارٹر اپ ڈیمانڈ آیا ہے اچھا وزیراعظم عمران خان نے لیکن لگائی صاحب کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا ہمیں ہر فورم پر آواز اٹھانی چاہیے ظاہرہ وہ ہمیشہ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں کشمیر کا مقدمہ پیش کرتے ہیں انہوں نے اس بار بھی یہی کیا اس کے لئے انہوں نے کیا ہے ہم اس پر طالی بجا دیتے ہیں لیکن اس کا فیدہ کیا ہے آپ نے آپ نے at least بات تو ستر سال ہو رہی ہے بی آج سے نہیں ہو رہی ہے جب سے یہ مسئلہ موجود ہے تب سے بات ہو رہی ہے اور ان سے زیادہ بات تو خود کشمیری کر رہے ہیں اور کشمیری عملان جانوں کی قربانی دے رہے ہیں عیزتوں کی قربانی دے رہے ہیں بچوں کی قربانی دے رہے ہیں کبرستان بھڑے پئے ہیں شہیدوں سے ان کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے آپ صرف بات ہم نے جی بات تو کی تھی ہاں جی بات کی تھی کیونکہ آپ بہت بہت تھک گئے تھے آپ کی زبان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی تھی بات کرنے کے لیے اور ہم نے بات تو کی تھی بھئی بات کرنا کچھ نہیں آپ نے عملی طور پر کیا کیا ہے آپ نے اسلامی برادری کو کہا ہے کہ بھائی صاحب ان کشمیریوں کے لیے اور ان فلسطینیوں کے لیے جو نہتے مارے جا رہے ہیں جن کے جن کو اتنے سال برسوں سے جو ہے وہ رکھا گیا ہے آئیسولیشن میں اور ان کو جو ہے کنفائن کر کے رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کوئی سوچو غزہ کے لیے اور دیگر علاقوں کے لیے جہاں فلسطینی آبادی ہے ان کے بارے میں کوئی سوچا گیا ہے کہ کیا ہوگا ہم نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں چوری ہمیں افغانستان پہلے سب سے پہلے ان اسلامی ملکوں میں ہمیں ہمیں سب سے آخر میں افغانستان دسلیم کیا پھر افغانستان ہمارے مسائل پیدا کرتا رہا اس نے ہمیشہ کہا کہ جی ہم پختونستان وہاں میں خود گیا تھا کابل میں پختونستان چوک بنا ہوا تھا ہمارے لیے تو ہمارے ملک کو توڑنے کی باتیں کرتے رہے ہیں اور کون سی ایک پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت شیر و شکر قسم کی پارٹی ہے چلیں یہ تالوان شیر و شکر ہوں گے بہت مہربان ہوں گے تو وہ ان دہشت گردوں کو لگا ہم جو ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہے ہیں ہم ایسے ہی اپنی طرف سے یک طرفہ محبت کیے جا رہے ہیں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ہونی چاہیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سب کچھ کیا جانا چاہیے جو مطالبات کیے گئے ہیں لیکن کون کرے گا کون کیا یہ مطالبات آپ اقوائی متحدہ میں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں یہ اسلامی ملک ایک ساتھ آواز ہو کر ایک ساتھ ہو کر کر بھئی اس ساتھ سب سے بہترین مسئلہ یہ ہے کہ آپ سار کو ایکٹیویٹ کریں اور سار کا اجلاد بلائیں افغانستان تو سار کا بھی ممبر ہے وہ بیٹھ جائے اور آپ کہیں سار کے ملکوں کے سبائیزہ باؤ ان کی مدد کرو آپ یا جائیں اور چین روس اور ایران کے ساتھ بیٹھ جائیں کہیں کہ جناب آپ کا بلکل پڑوس میں ہے یہ ملک کا بیچارہ بہت بری طریقے سے لوگ بھوک سے افلاس سے ناداری سے بیماری سے سردی سے شدید سردی سے جام بہا کریں آپ لوگ آئیں مہربانی کریں ممالک ہم نے میلا بہت اچھا لگایا ہے لیکن ہوگا کیا نتیجہ کیا نکلے گا اچھا وزیراعظم نے لیکن اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی بات کی اور بھی بات کی اور توہین رسالت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا توہین رسالت کرنے والے نہیں سمجھتے کہ ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہے دیکھیں ہم ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر فرقہ واریت کس نے پھیلائی ہے یہاں پر فرقوں کو کس نے فروغ دیا ہے پھر کے کس طرح سے واریر بن کر پاکستان کے عام آدمی پر حملہ کرتے رہے ہماری مارکیٹوں پر ہماری مسجدوں پر ہماری مام بارگاہوں پر ہماری ہر جگہ پر ہمارے گریزنٹ پر ہماری چھامنیوں پر ہمارے جنرل ہیڈ کوارٹر پر ہر جگہ پر جا کر یہ اور یہ فرقہ واریت کے لوگ تھے اپریٹ تھا ایک دہشت ہے خوف ہے اب بھی ان کے لیے نئے راستے ہمار کی جاتے ہیں نئے نئی چیزیں تلاش کرتے ہیں آپ کا نصاب جو ہے وہ ان کی فرمائش پر تیار ہوتا ہے اور وہ یہ نصاب اللہ کا خوف کریں یار آپ جس طرح سے لوگوں کو آہ تنگ نظر آہ پھرکہ پرست بنا رہے ہیں اس سے آپ کا ملک چلے گا بہت مشکل سے آپ جو کرنا چاہیں کر لیں لیکن وہ اس طرح سے نہیں اسلاموفوبیا کیا چیز ہے دنیا آپ کے ساتھ کرتی ہے آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے دنیا انتہائی بہودگی سے گندہ غلیز ذہن کے ساتھ وہ ایک خاکہ بنا لیتے ہیں اور ہم اپنے ملک کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں ہم آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم جا کر اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں تحس نحس کرنا شروع شہروں کو بند کر دیتے ہیں اور ہم یہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ فلان ملک کے فلان بندے کو فلان جگہ سے فلان نکال دو یہ کیا یہ یہ طریقے ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے اچھا لگائی صاحب بھارت میں مسلمان انتہا پسندی کا شکار ہیں ایک طالب علم ہے جو کہ دو ماہ سے قید ہے اور اس کا قصور سے فتنہ تھا کہ جب ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی تو اس نے ایک تصویر شیئر کی تھی اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ میں اپنے لختے جگر کو دیکھنے کے لیے دو مہینے سے تڑپ رہی ہوں اور اس کا قصور کچھ ہے ہی نہیں اور اس کو قید میں ڈالا ہو انڈیا ایک بڑا اکنامک پاور بننے کا خواب دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے وہ اس گاربیج کے ساتھ اس جو اس کے اوپر یہ لگج لدہ ہوا ہے تنگ نظری کا راشتیا سیوک سنگھ کا اور جن سنگی مینٹیلٹی کا کا اور جو کچھ ہے شف سنہ کی دہشت لدی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے آپ خوشحالی کے جزیرے بنا سکتے ہیں گجرات خوشحالی کا جزیرہ ہے جی اس میں مودی نے بڑی انویسٹمنٹ لایا ہے لیکن ساتھ میں ایک عذاب ان کے ساتھ چل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہر جگہ خوشحالی کو پھیلا دیا ہے پورے ملک کے اندر امریکہ کے اندر بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ایک ایک ایمبولن سپورڈ نہیں کر سکتے ہیں اب جا کر امریکہ کے لوگوں کے حال دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ایک مخصوص گروپ ہے مخصوص لوگ ہیں بہت کم تعداد میں بہت زیادہ خوشحال ہیں ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ کس طرح کا کام کرتے ہیں اور خوشحالی حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں اندازہ ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا ایک ایسا تنگ نظر ایک ایسا کبھی قسم کے تصورات کا حامل ملک ہے اس کی اپنی ان بلٹ اس کی بنیاد میں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں یعنی یہ طبقہ باریت جو ہے وہ اس کی بنیاد میں رکھی ہوئی ہے کہ اس کو صرف تجارت کرنی ہے اس کو صرف مذہبی پیشوہ بن کے بیٹنا ہے اور یہ عام ہے یہ شودر ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا یہ سن سکرت کا لفظ سنے گا تو اس کے کان میں سی سا پگھلا کا ڈال دیا جائے گا یہ تک ہوتا ہے اور یہ عورت اس کا شوہر مر گیا ہے ساتھ میں اس کو بھی جلا دو یہ ہوتا ہے یہ رنجیز سنگھ جب مرا تھا تو اس کے ساتھ اس کی چار بیمیاں اور ساتھ خادمائیں بھی ساتھ جل گئی تھی ایک ہی علاؤں میں ایک ہی جگہ پر یہ ان کا مذہب ہے اس کے ساتھ اس گاربیج کے ساتھ اس کچرے کے ساتھ آپ آگے بڑھنا جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی سپر پاور بننے جا رہے ہیں ہماری خرابیاں ہیں جو ہمیں اس کے آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں ہمیں اپنی خرابیوں کو دور کرنا ہے مسلمانوں کو ہریانہ میں نماز جمعہ پڑھنے سے بھی روک دیا گیا اور مخصوص جو نعرے ہیں وہ لگانے پہ بھی لگائیسہ مجبور کیا گیا یہ تو جمہوریت کا سب سے بڑا دعوے دار ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے دنیا کی سب سے بڑی دہشت انڈیا دنیا کی سب سے بڑی تنگ نظری انڈیا دنیا کا سب سے بہودہ ترین حکمران انڈیا یہ انڈیا جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے بہت بھائی عالمی برادری کو یا عالمی سرمیہ داری کو آپ کے پاس سستی لیبر سستا خام مال سب کچھ مہیا تھا آپ نے اس کو فراہم کیا وہاں لوگوں کے احتجاج کے باوجود سنتے لگیں لوگ نہیں چاہتے تھے آپ کا انوارمنٹ خراب ہوا ساتھ میں ہمارا انوارمنٹ بھی خراب ہوا ہے اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں ان جن کو لے کر پیچھے بھوگیاں ساری کچھرے میں ہیں لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈیا کی عبادی ہے اب بھی اب بھی اسی کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں ان کو نہیں میسر ہے ٹھیک ہے آپ نے دو تین دس کروڑ بیس کروڑ لوگوں کو خوشحالی دے لی ہوگی بس وہ جزیروں کے خوشحالی ہے ٹھیک ہے لگاری صاحب بہت شکریہ ٹائم ختم ہو گیا ہے سرین آج کے پرگرام سے اتنا ہی اب اگلی ہفتے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ نگے پانے موسیقی موسیقی